اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ایسے دیکھنے پاکستان کی جیو سٹیٹرجک پوزیشن پاکستان کی جو پوزیشن ہے ساؤت ایشیا میں کسی اور کنٹری کی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان کے لیے نعمت ہی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بے شمار جو نیچر ریسورسز ہیں بہت زیادہ منر ریسورسز ہیں وہ پائے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اندر جس کو ہم قدرتی مادنیات کیتے ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کی مثال ایسے دیکھنے پاکستان کا جو زیلہ چاگی ہے زیلہ چاگی کے اندر بہت زیادہ نیچر ریسورسز پائے جاتے ہیں ہم نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے ان کی جو تابکاری تھی وہ بہت زیادہ تھی اس کی تابکاری کی وجہ سے 1998 میں بہت زیادہ جو تامبے کی اور ہے جو بہت زیادہ گولڈ کی لیئرز ہے وہ کریئٹ ہوگی چاگی کے اندر اسی طرح ایک اور ڈسٹرک ہے چاگی کے ساتھ ڈالبدین ڈالبدین کے اندر بہت زیادہ جو سونے کے زخائز ہیں وہ سامنے آئے ہیں ان کی جو ایکسٹریکشن ہے ان منیویلز کی جو ایکسٹریکشن ہے ان کو جو نکالنے کا ذمہ لگایا گیا ہے وہ ماری پیٹرولیوم کے ذمہ لگایا گیا ہے ماری پیٹرولیوم کمپنی لیمیٹیڈ یہ پاکستان کی کمپنی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کے زیلا جو چاگی ہے اس کا جو سوبہ بلوچستان ہے اس کے اندر سے نکالو یہ جو منیوز ہے منیوز کیا امیت کا حامل ہوتے ہیں منیوز یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشیس ہوتے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کچھ سیمی پریشیس ہوتے ہیں کچھ سٹیٹیجک امیت کے حامل ہوتے ہیں مطلب ان کی جو امپورٹنس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے موبائل پونز ہیں کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹاپس ہیں گاڑیاں ہیں ان کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں جو تکنالوجی ہوتی ہے وہ کس کے ذریعے بنائی جاتی ہے جیسے کہ سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں وہ منرلز کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں ماری پیٹرولیم کو اس چیز کا لسائنس دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر چاگی کے جو ڈسٹرک ہے اس کے اندر ان منرلز کو ایکسپنور کریں ان کو زیلا چاگی سے نکالیں اب پاکستان کے اندر ماری پیٹرولیم کو یہ جو رکبہ آلارٹ کیا گیا ہے وہ پانٹ سو ایک سکیر کلومیٹر ہے سیکڑوں ایکڑ رکبہ ہے جو ماری پیٹرولیم کو دیا گیا ہے ماری پیٹرولیم کو جو شیئرز ہے وہ 40% فوجی فانڈیشن کے ہے مطلب فوجی فانڈیشن جو ہے اس کے بہت زیادہ شیئرز ہیں 20% OGDCL کے شیئرز ہیں پہلے ہماری جو پرائیورٹیز تھی ہے ہم ہمیشہ گیس ایکسپلور کرتے تھے یا پھر آئل ایکسپلور کرتے تھے یہ ہماری پرائیورٹیز تھی اس کے بعد ہم کول ایکسپلور کرتے تھے ہم نے کبھی بھی جو نیچرل ریسورسز کے بعد جو منرل ریسورسز ہوتے ہیں جو ان کو نکالنا کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا لیکن اب گورنمنٹ نے علاو کیا ہے کہ ہم صوبہ بلوچستان سے منرلز نکالے گئے اب پاکستان کے اندر بہت زیادہ منرلز ہے چاہے وہ گلگت بلدستان ہو یا پھر خیبر پکٹون خان ہو یا پھر صوبہ بلوچستان سندھ میں تو ہمارے کول کے بہت زیادہ ریزار وائز ہے ہمارے پاس کول اتنا زیادہ ہے کہ ہم نیکسٹ فائف ہنڈر یئر تک کوئلہ استعمال کرتے رہنا ہمارے پاس وہ ختم نہیں ہوگا اسی طرح پہلے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ کم تھی ہمارے پاس جو انفرسٹرکچر تھا وہ بہت زیادہ کم تھا ایک تو سکورٹی لیپس تھا پاکستان کے اندر جو ٹیرریزم ہے وہ بہت زیادہ تھی ہم اسی وجہ سے منرلز ہیں وہ نکال نہیں سکتے اسی وجہ سے انڈیا سوبہ بلوچستان میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر حملہ کروانے میں اب پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے منرلز جو ریسورسز ہیں وہ خود ہی نکالے گا اب پاکستان کے اندر جو اس وقت منرلز ہیں جو کانے ہیں اس وقت وہ پانچ سو سے زیادہ ہے اسی طرح پانچ سو سال تک ہم سونا جو ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں کوئلہ بھی نکال سکتے ہیں اسی طرح پانچ سو سے زائد جو کانے ہیں وہ پاکستان کے اندر اس سے جو لوگوں کی جوب کرییشن ہنگی وہ بہت ہی کم ہے اپروکسی میٹلی تھرٹی تھوزنڈ جو لوگ ہیں وہ ان سے روزگار کماتے ہیں اور بہت زیادہ جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ملک میں کرییٹ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر سو سو ایکنومک ایکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے اسی وجہ سے پاکستان نے کچھ مہینے پہلے منرل سمیٹ کروائی تھی پاکستان کے جو کیپیٹل اسلام آباد میں تو اس میں جو سپیشل فیسیلیٹیشن کونسل تھی وہ شباز شریف کے اندر اور پاکستان کے آرمی چیف کے اندر بنائی گی تھی ابھی اسی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ آئے گی سعودیہ کی طرف سے اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی خود ماری پیٹرولیوم کریے اس کو جو لسائنس دیا گیا ہے وہ صوبہ بلوچستان کی گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ نہیں پتہ پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے دیا ہے یا پھر پریویس گورنمنٹ نے دیا ہے کیونکہ یہاں پر جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے پہلے ریکوڈک کا معاملہ تھا چاگی کے اندر وہ بھی ساتھ یہ ہے تو اس کا معاملہ بہت زیادہ خراب ہوا تھا ہم نے جو اس کے اندر جو کنٹریکٹ کیا تھا وہ 25% سیرا پھر سیوہ بلوچستان کو دینا تھا اور 75% باقی جو کمپنی تھی جس نے ایکسپلور کرنا تھا اس کو لے کے جانا تھا اماری پیٹرولیم جو کمپنی ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر 40 فانڈیشن کا شیرز ہے دیکھتی ہیں کیا یہ پاکستان کے اندر جو ریٹرن دیتی ہے یا نہیں دیتی اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی کم ہے lack of technology ہے اسی وجہ سے پاکستان کو need ہے اس وقت چائنیز help کی چائنہ اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ mineral sector میں پاکستان کے اندر جو mineral sector contribute کر رہا ہے صرف اور صرف 3% سے کم less than 3% ہماری جو ڈی ڈی پی میں mineral sector produce کر رہا ہے لیکن جو چائنہ ہے دنیا کا 10% جو gold ہے وہ صرف اور صرف چائنہ create کرتا ہے international market میں کیونکہ چائنہ نے mineral جو سیکٹر ہے mineral سیکٹر میں بہت زیادہ importance دی ہے اپنی technology کو پاکستان کے پاس ایسی امیت نہیں ہے پاکستان کے پاس جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن technology نہیں ہے اس کو نکالنے کے لیے اسی وجہ سے پاکستان explore کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ help کے لیے اور even کہ یہ ماری پیٹرولیم جو کمپنی limited ہے explore کر رہی ہے minerals کو اس کا جو net return ہے پچھلے سال اس نے 64 billion روپیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس نے tax کی صورت میں lees کی صورت میں duties کی صورت میں جمع کروایا ہے قومی خزانے میں دیکھتی ہے کیا یہ پاکستان کے اندر نکال کے خود کھاتی ہے یا پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ contribute کرتے میری خیال میں بہت زیادہ پہلے corruption ہوتی ہے یہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر corruption کی ضد ہویا جائیں کچھ یہاں پر kickbacks ہوں گے کچھ returns ہوں گے government کے دیکھتے ہیں future میں کیا development ہوتی ہے ہمارے ساتھ جڑے کر رہے ہیں ویڈیو کو like کریں کی واشنگ سٹیٹیون ویڈس میلا بلیس یو اللہ حافظ